اس وقت کی بڑی خبر سے اگاہ کریں برف بگلنے لگی تحریک انصاف سے براہ راست بات چیت کے لیے نون لیگ نے محمود اچکزئی سے رابطہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے سینئے رہنما اور وزیراعظم کے مشیر براہ سیاسی امور رانہ سناللہ کو پارٹی قیادت میں محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پیٹی آئے کے ساتھ اس کے اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات براہ راست ہوں کہا جاتا ہے کہ بلواسطہ بات چیت فضول مشک ہوگی اگر پیٹی آئے کو لگتا ہے کہ اس کے حامی اور ووٹرز پیٹی آئے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ نے مبینہ طور پر اچکزئی کے توسط سے پیٹی آئے کو براہ راست لیکن پس پردہ مذاکرات کی پیشکرش کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اچکزئی کو کہا گیا کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پیٹی آئے کی عالی قیادت سے مشاورت کریں جس کے لیے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کرنا چاہیے جو پس پردہ بات چیت کر سکے پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود اچکزئی کو عمران خان اور پیٹی آئے نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا منڈیٹ دیا تھا سیاسی استحکام لائے جا سکے پارٹی کا چوری شدہ منڈیٹ واپس لیا جا سکے اور پارٹی کے قیادت کارکنوں کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے بیریسٹر گوھر علی خان نے چند ماہ قبل میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے پارٹی کے دیگر آنماوں کے ساتھ پیٹی آئے کے بانی چیئرمین کو باور کروایا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ضروری ہے جس کے بعد عمران خان نے اس کی منظوری دے دی تھی تہم یہ کہا گیا تھا کہ پیٹی آئے حکومت میں شامل تین جماعتوں نون لیک پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم سے براہراز مذاکرات نہیں کرے گی پیٹی آئے کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو حکومتی جماعتوں سے باتچیت کا منڈر دینے کا اعلان کیا گیا تھا